جو مارنگ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈین انفرمیٹیو اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا خاص یاسر جیہا دوستو اس وقت آج جو اس چینلز میں میں آج انفرمیٹیو ایک آپ کے لیے ایک نیوز لے کے آیا ہوں وہ نیوز یہ ہے کہ کارتارپور کارڈیڈور سے لیٹیڈ نیوز ہے جو کہ ستر سال سے سکھ جو ڈیمانڈ کر رہی تھے کہ گلیارہ بنے جو کہ گروداسپور سے جو گلیارہ جو کہ کارتارپور بنے میں آپ کو بتا دوں کہ کارتارپور جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے نروول زلے میں ہے اور وہاں یہ کافی دن سے سکھ دونوں ہی طرف کے سکھ سمودھائے خاص کر کہ بھارت کے سکھ سمودھائے تھے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی تھے کہ ان کے لیے کہ ایک گلیارہ بنے جو کہ گروداسپور جی کا جہاں پر گروداسپور جی نروول زلے میں گروداسپور ساہید میں جہاں پر ان کا گردوارہ ہے وہاں پر جو ہے ان کا فری ایکسس ہو سکے جو کہ اس سے پہلے ان کو ویزا لکھا جانا پڑتا ہے اور کافی زیادہ لمبا تام جان اس میں ہوتا ہے آخرکار ان کی دعائیں یہ رنگ لائن مرجو سنگھ سدو پاکستان گئے اور جب پاکستان سے وہاں پر سلوٹ کر آئے تو انہوں نے اس خبر کو بتایا کہ پاکستان نے اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے کہ وہ بھی اپنی سائٹ سے ایک کارڈیڈور بنائیں گے اور ایک سائٹ سے جو کارڈیڈور ہے وہ بھارت بنائے گا تو چھبیس تاریخ کو چھبیس نومبر کو جب یہ بل پاس ہو گیا اس کے بعد چھبیس نومبر کو شیلہ نیاس کیا گیا گردازپور سے اس کارڈیڈور کے لیے لے ڈیمانڈ جو بتایا گیا کہ چھہسا سپٹ کا روڈ جو ہے وہ بھارت بنائے گا جس میں کہ کیپٹیل میندر سنگھ اور ونگلیا نائیڈو موجود تھے جو نے شیلہ نیاس کیا اور کل جیہاں کل اٹھائیس نومبر کو پاکستان نے بھی اپنا وعدہ نی بھایا اور پاکستان نے بھی شیلہ نیاس اپنی طرف سے کیا جس میں کہ بھارت کے کیپٹیل مینسٹر ہرچویت کار اور ہردیب سنگھ بھی پہنچے تھے اور ساتھ میں نوجود سنگھ سے دو بھی تھے عمران خان نے یہی بتایا کہ وہ بھی اپنی طرف سے اس کارڈیڈور کو تین مہینے کے اندر کمپیٹ کر لیں گے اور ہر سال زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز جو ہیں وہ دیں گے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سکھوں کے حساب سے کیوں ہیں دیکھیں جیسے عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جیسے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مدینہ جتنی ویلیو رکھتا ہے اور اگر مدینہ کا ایکسز نہ ہو اور چارل کلومیٹر دور سے دیکھنے کی لیے ظاہرین جاتے ہو اور ان کو ایک دم اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ نہیں اب اب مدینہ میں ایک تری ایکسز کر سکتے ہیں تو یہی خوشی جو تھی وہ جتنے بھی سکھ سیدالو تھے پورے دنیا میں بارہ کرو سکھ سیدالو ہیں ان کے لیے یہ خوشی ہے کہ ان کے جو گروہ تھے جو ان کے پہلے گروہ تھے گروہ نانک صاحب جو زندگی کے آخری جو سال تھے انہوں نے وہ نروہ ونزلے میں کاتے وہاں پر کھیتی کی وہاں پر پروچن دیئے اور ایک قسمت کی لکی رس میں سمجھ دیجئے کہ جب بڑھوارا ہوا جو دو پنجاب تھے وہ دو پنجاب الگ ہو گئے ایک پنجاب پاکستان کے اس سے چل گیا اور دوسرا پنجاب جو ہے وہ ہندوستان کے اس سے آ گیا اور رہ گئیں ہزاروں لاکھوں سکھوں کی امیدیں جو کہ اب وہ پھر ایکسز نہیں کر پاتے تھے لیکن بہت ہی اچھا ہے یہ قدم دوروں سرکاروں کی طرف سے ہے کافی اس میں نیگیٹیف چیزیں بھی نکل کے آ رہی ہیں اس میں ہمیں اتنا زور ڈالنی کی ضرورت نہیں ہے جو ایک قدم بھارت اور پاکستان نے اس کو مل کے اٹھا ہے ایک ویلیٹر رلیشنٹشپ بھی اس سے جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں یہ ایک طریقے سے یہ ڈیالوگ ہی ہے یہ حالانکہ اس کو ششمہ سوبراج کہہ رہے ہی تھی کہ یہ کوئی پولٹی کا ڈیالوگ نہیں ہے بٹوین دو کارٹریز لیکن پھر بھی یہ کام ہونا یہ شیلہ نیاز ہونا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا کہ اپنے منسٹرز وہاں شامل ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں ملکوں کی طرف ایک پوزٹیل سٹیپ ہے اور ہم دعا کریں گے کہ یہ پوزٹیل سٹیپ جو ہے آگے رنگ لائے اور جو چھے مہینے کے اندر یہ کارٹیڈور تیار ہو کے تیار ہو اب دیکھنا ہے اس پہ اپورٹیڈ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت اس پہ کیا سمجھوتا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ لیکن یہ بات صاف ہے کہ یہاں سے کوئی ویزا نہیں لگے گا اور باروں مہینے سکھ جو ہے وہ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ 2019 میں پانسو پچاسمی برسی گرو نانک صاحب کی ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اس اچھا توفہ پوری دنیا کی سکھوں کے لیے نہیں ہو سکتا تھا دوستو پھر کسی آر موٹیف انفرمیشن کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گا جب تک آپ دیکھتے رہیے The Indian Informative Studio اس چینل کو لائے کریں سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ تھانکس پر واشنگ